اسلام علیکم فرنس آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں بہت خوبصورت سے ڈوبٹہ میری بہن کی بہت خواہش تھی کہ میں اس کے بیٹے کا نام لکھوں اس پہ کیونکہ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کی شادی کرے گی تو وہ اپنے بیٹے کی دولن کو یہ گفٹ کرے گی تو فرنس چلیل شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس پڑھا ہے بنارسی کا گولڈن کپڑا نیٹ کا میں نے ڈوبٹہ لیا جو میں آلرڈی دکھا چکی ہوں آپ کو ہی سبھی بنارسی جاما وار یا سلک جو ہوتی ہے اس کا کپڑا لے سکتے ہیں سب سے بیسٹ بنارسی کا بنے گا تو آپ گولڈن کسی بھی پڑھا لے جیے تکریباً ڈوبٹہ کا کپڑا لے جیے آپ کے پاس پڑھا لے جیے ہے آپ کو دوڑڈا آپ کو اپنے گا توڑھا ہے اور آپ کو دوڑڈا دوڑڈا سایے اللہ ویڈھا بھی لے جیے جیے ٹھیک ہے یہ 9 ہے اور یہ ٹوئنٹی سکس ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں کوئی سبھی آپ لے سکتے ہیں بکرم آپ نے سیم سائز کی لینی ہے this is bokram you have to take the same size as you took the golden fabric so friends I just wrote the name on it you can write the name in English, Urdu or Hindi whatever you want یہ شادی کے لیے ہے mostly یہ میں نے نکاح کے لیے بنایا ہے اور آپ اس کو کسی بھی شادی کے لیے جو آپ اوپر دوبٹا لیتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اس میں آپ انگلیش کا نام لکھ سکتے ہیں بیس طریقہ یہ کہ کمپیوٹر پہ اگر آپ کو الفیٹس مل جائے تو اس سے لکھ رہے ہیں اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو ایسے بندے سے لکھوائیں جس کی رائٹنگ بہت اچھی ہو میں یہاں لکھ رہی ہوں ابھیان کی دلھن کا نام Urdu میں آپ ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں کبول ہے بھی کہ دوبٹے آئے میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں کبول ہے کبول ہے کبول ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں so whatever you want to write you can write it on the book ram with a black marker so that you can easily see what you have written یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو کٹ لینا ہے please video کوئند تک دیکھے گا کیونکہ اس میں میں آپ کو بیچ میں ایک پین بنانا بھی سکھاؤں گی جو کہ بہت بہت چیپ ہے تقریباً ہزار پندرہ سو روے کا آپ کو ملے گا یہ آن لائن پین نکاہ پین جو کہ میں آپ کو جسٹ ٹو ہنڈرڈ سے بھی کم پیسوں میں آپ کو دکھاؤں گی تو پلیز سمائے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کوئند تک دیکھے گا اور دوبٹہ جو کہ آپ کو دو ہزار تین ہزار کا ملے گا وہ میں آج آپ کو فائیو ہنڈرڈ کے اندر اندر بنانا سکھا دوں گی تو فرنس میں نے الفی بیٹس کو کٹ لیا ہے نیٹ الفی بیٹس بنائیے گا یہ نہ ہو کہ الف بڑا ہو اور بے چھوٹا ہو تو بہت ہی برا لگے گا اس لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ آپ نے پرنٹ نکالنا ہے اور پرنٹس کو کٹ لینا ہے اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے یا پھر کسی ایسے بندے سے لکھوالیں جس کی رائٹنگ اچھی ہو الفی بیٹس بلکل سیم ہونے چاہیے بہت ہی ایزی طریقہ ہے ان کو بنانے کا تو یہ آج کل اتنے زیادہ ٹرنڈ میں ہیں تو میں نے سوچا کیوں نا جن کی شادیاں وغیرہ ہو رہی ہیں نکاح وغیرہ ہو رہی ہیں تو ان کے لئے یہ بنایا جائے ایون ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے نکاح پہ لیں آپ اسے برات پہ شادی پہ کسی بھی دن مہندی والا روبٹہ بھی اس کا بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کل بہت ٹرنڈ میں آپ جہاں جائیں گے آج کل آپ کو یہ نظر آئیں گے ہر برینڈز والے بھی انہوں نے بھی بنانا شروع کر دی ہیں کیونکہ یہ ٹرنڈ میں بہت ہے اور ان کی بہت ڈیمانڈ ہے تو یہ بہت جو بیوٹی فل اور ایک ہم نے ہاف میٹر بنارسی کا کپڑا لیا ہے جو کہ گولڈن کلر میں ہونا چاہیے اگر آپ سلور کلر میں بنانا چاہتے ہیں آپ نے کپڑے کے اوپر کو رکھنا ہے اردو کی رائٹنگ دیکھ لیجئے گا کس سائٹ سے شروع اٹھی اس پر کیجئے گا کٹنگ بھی آپ کو کرنی پڑے گی اس طرح کی نام جو ہے وہ اس طرح آجائے جس طرح آئے گا اس طرح سیدھا رکھ کے آپ نے اس کپڑے کے پر رکھ کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا چھوڑیے گا ساتھ میں میں آپ کو آرام آرام سے بتا دیتی ہوں کیونکہ اکثر آپ کہتے ہیں کہ آپ بھاگ رہی ہوتی ہیں تو ہر میں بھاگتی نہیں ہوں بلکہ بہت ہی سلولی آپ کو بتاتی ہوں خیر آپ نے یہ اس کی اوپر سر رکھ کے ساری اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ میں نے ایکسٹرا جو ہے وہ لیس لی ہے یہ لیس بہت فیمس ہے اور یہ میں نے تقریباً 2.5 میٹر نہیں لی بلکہ میں نے 8 میٹرز لی ہے فل چار بورڈرز کیلئے ڈوبٹے کے ٹھیک ہے 4 میٹرز لیس یہ والی آپ نے لینی ہے یہ ایک اور موٹی چوڑی لیس میں نے لی ہے گولڈن کلر کی this should be 2.5 میٹرز کیونکہ یہ ہم چاروں سائیڈوں پر نہیں لگائیں گے صرف ہم ایک سائیڈ پر لگائیں گے جہاں ہم نے نام لکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہیوی ڈوبٹہ اچھا نہیں لگے گا اور نام ویزیبل نہیں ہوگا مین مقصد ہے ہمارا نام پرومیننٹ کرنا یہ میرے پاس ڈائمینڈیز ہیں ٹھیک ہے چھوڑے چھوڑے نگ ملتے ہیں جو خود ہی چپک جاتے ہیں وہ آپ کو ایزیلی پیکٹ میں مل جائیں گے گولڈن کلر کے ہی لینے ہیں کیونکہ میں گولڈن کلر کی تھیم دے رہی ہوں ریڈن گولڈن یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ان کو اچھے سے چپکا لیا ہے اور اب میں ان کو کٹ کر لوں گی اس طرح فرنس آپ نے کٹ کرنا ہے اب کٹ آپ نے فرنس اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کپڑا سائٹ پہ چھوڑنا ہے پلیز دو لیفٹ سم فیبرک آراؤنگ آراؤنگ آر آر ٹیگ کیونکہ میں پھر اس کو نیڈل سے اس کو میں نے سٹیچ کرنا ہوگا اور وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کام ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا فیبرک ایکسٹرا چاہیے ہوگا کیونکہ اس کو میں نے نیٹ لوک دینی ہے میں چاہو تو میں سے سیدھا سیدھا کٹ کے بھی لگا سکتی ہوں لیکن وہ برا لگے گا پروفیشنل نہیں لگے گا اور لگے گا کہ آپ نے گھر میں ہی بنایا ہے اس لیے ایکسٹرا فیبرک آپ دیکھیں میں تھوڑی تھوڑی چھوڑ دیتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا چلیں اب اسی طرح آپ نے اور الفیبٹس بھی کٹ لینے اور یہ الفیبٹس کٹنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کو فائن لوک کیسے دینی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سیم کلر کا دھاگا لے لیا دھاگا لینے کے بعد آپ اس طرح آپ نے اس کو موڑ کے اور آپ نے سٹیج کر لینا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پریکٹیکل کر کے بھی تاکہ آپ سے رہنا جائے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بنا دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے علیف کو سٹیج کر یہ دیکھیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں نے فولڈ کر کے اس طرح سے اچھے سے فولڈ کر لیا اب میں اس کو کیا کروں گی اس طرح کر کے اور میں سوئی بہت ہی خوبصورت ڈوبٹا یہ تیار ہونے والا ہمارا اور دوپٹا کیونکہ یہ بہت ٹرینڈ میں ہے تو میں نے سوچ کیوں نہ ہم یہ بنا سکھا دیں آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو بزار جانا اور اتنی سار چیز اور اتنے مہنگ مہنگ دوپٹے لانا کالیٹی کبھی آپ کو نہیں پتا اور بہت زیادہ ایسپنسیو آپ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بجائے آپ گھر میں اپنی چیزیں خود بنائیں یہ فرنس ہو گیا ہے ریڈی اس طرح آپ نے سارے الفابرز دیکھیں کتنی نیٹ لوک آرہی ہے آپ خود سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں سارا سٹیچ کر کے میں دکھا دیتی ہوں تو فرنس آپ سارے الفابیٹس کو اس طرح نیڈل سے بنا لینا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اپنا دوبتا لینا ہے یہ نیٹ فیبرک ہے دوبتا 2.5 میٹرز آپ کے دوبتا مہندی نکاف برات رید دوبتا موسیقی 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 آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں 4 borders کے لیے لیس کھروں گی ٹھیک ہے اس کو اپنی نیچی رکھنا ہے پٹ دیس لیس بہائند دوبتا اور فولد دوبتا اس طرح سے آپ نے فولد کیا اب جو بڑی لیس ہے وہ آپ نے صرف ایک سائیڈ پہ لگا نیچی آئیم گئنگ تو یوز دیس لیس آن ون سائیڈ آف دی فیبرک آن ون سائیڈ آف دوبتا بکا آن آئیم آئیم دوبتا سو آپ نے یہ وہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ میں نام لکھوں گی اس سے آپ نے اس کو فولد کیا وہ نیچے رکھ دیا بیچ میں ہم نے دوبتے کو فولد کرنا اس کے اوپر ہم یہ لیس رکھیں گے اس کو بڑی طریقے سے ہم نے سٹیچ کر لیے دھگا آپ کو گولڈن یوز کرنا بڑے گا دھگا میں گولڈن یوز کر رہی ہوں نیڈل اس آئیم 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 شرک に سٹی Até پڑے 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 پڑا پڑے کام کام ٹھ پڑے پڑ togg ो سٹی پڑے پڑے اس کو اسے گلو گن سے میں نے چپکا لیا and now what I'm going to do is to just paste this گلو گن all over the pen and یہ فیبرک آپ نے use کرنی ہے اس کو آپ اس طرح سے فول کر کے آپ ایک بہت ہی پیارا سا پین بنا سکتے ہیں اس طرح کے دو پین بنا لیں آپ اور پھر ہم میں آپ کو روبارٹا بھی کمپلیٹ کروا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو میں ساتھ میں ایک ایک ایکسٹر ٹپ ایک ایکسٹر چیز بھی سکھا دوں جو کہ آپ کو پتہ یہ میں نے چیک کیے تھے ان کی تقریباً پندرہ سو تک ہزار سے پندرہ سو تک آپ کو ملیں گے اور میں نے آپ کو یہ ہنڈرڈ تک بنا کے دے دی ہے پین آپ کو مل جائے گا تھرٹی کا لے ساپ آلرڈی خرید چکے ہیں ڈوبٹے کے لیے ڈوبٹا بھی بن جائے گا پین بھی تیار ہو جائے گا اور مور کا پر تو آپ کو ایسے ہی کسی فرنڈ بغیرہ سے مل جائے گا ادر وائز آن لائن بھی ملتے ہیں لیکن جہاں پہ انیمولز بغیرہ ہوتے ہیں اکسر لوگوں نے مور رکھے ہوتے ہیں ان سے آپ لے سکتے ہیں گرمیوں میں مور کے پر آپ کو بہت مل جائیں گے کیونکہ ان کے بال جو ہے وہ جھڑتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی جھڑ جاتے ہیں تو یہ آپ کا پین ہو چکا ہے فرنڈز ریڈی اسی نکاہ پین روپیز دو ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ اور اس طرح سے فرنڈز یہ آپ کا ریڈی ہو چکا ہے چلے اب ہم اپنے ڈوبٹے پہ چلے جاتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اپنے ڈوبٹا آگے سے کیسے کرنا ہے ہم اسے پریس کر چکے تھے ٹھیک ہے اور اس کا جو میڈ پوائنٹ تھا وہ ہم نے منشن کر لیا یہاں پہ ہم نے ایکچولی بنانا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ اس کو مارک کر لیں یہاں سے 28 انچز آپ نے مارک کرنا ہے کیونکہ ہم ڈریکٹلی تو نہیں لگا سکتے جو الفیٹس ہیں 28 انچز یہاں سے ہو گیا اب فرنس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب جو الفیٹس ہیں وہ تقریبا جتنے ایریا میں آئیں گے وہ 18 to 20 انچز کے بیچ میں ایریا میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ 28 انچز کے بعد میں یہاں رکھوں گی آپ نے بالکل میڈ میں رکھنا ہے 18 انچز کو جس میں 9 آپ کی رائٹ سائیڈ پہ آ جائیں گے 9 انچز on the right side and 9 انچز on the left side اتنا آ جائے گا آپ ایک دو انچز زیادہ کر لیں اور آپ نے مارک کر لینا ہے کہ میں نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے so this is 9 انچز دسٹنس and this is 9 انچز دسٹنس i have to paste the alphabets between this area اور یہ آپ کا میڈل ہو گیا دیکھیں میں اس کو ایک ڈاٹ ڈاٹ لگا رہی ہوں تاکہ مجھے اچھے سے نظر آجائے اور میں اس کے ساتھ بھی لگا دوں یہاں سے بھی پھر آپ دسٹنس جو ہے وہ دیکھ لی جیے گا کہ دونوں کا سیم ہو ٹھیک ہے آگے پیچھے نہ ہو ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ آ جائے گا آپ کے پاس میں یہاں پہ ایک لائن لگا لیتی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو بنا لیا اب یہ جو ہے یہ جو ہے نا دونوں سائیڈوں کے بیچ میں بلکل ہم اب لکھیں گے یہ میرے پاس alphabets ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ نے ڈاٹ لگا ہے نا ادھر سے آپ نے سٹارٹ دیگا دیکھیں ڈاٹ ہے یہاں پہ میں رکھوں گی اس طرح سے رکھ کے میں آپ کو ایزیلی دکھا دیتی ہوں تاکہ کوئی چیز غلط نہ ہو اب یہاں ایک سائٹ پہ آ گیا کی آپ کا میڈل میں آ جائے گا ادلہن جو ہے وہ سائٹ پہ آ جائے گا اب کرنا یہ کہ جو پنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کومن پنز جو کہ ہم موسٹلی سکارف وغیرے کے لیے یوز کرتے ہیں یوز دیس پنز تو فکسٹ ٹھیک ہے آپ نے اس کو سارا فکس کر لیا خیال سے کیجے گا کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو دیکھ کے کیجے گا کیونکہ ہم نے اس کو بہت ہی ایک پروفیشنل سی اور ایک بہت ہی زبردہ سی نیٹ لوگ دینی ہے اس لئے الفی بیٹس اپنی جگہ پہ ہونا بہت ضروری ہے this is the best way to stitch things اس سے وہی ہے کہ اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلتے اور جو نیٹ کا روپٹہ ہوتا ہے بہت ایزی لی آپ اس کو منیج کر لیتے ہیں الفی بیٹس کو پھر ام خیر ہے کوئی بات نہیں لگا لیں گے اچھا فرنس ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاری تھی کہ جو ہم نے ڈائمنڈیز لیے تھے جو ہم نے نگ لیے تھے وہ میں آل اوور اس سے پہلے لگا لوں گی تو وہ میں نے ویڈیو سکپ کر دی میں آپ کو آگے دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے ڈوبٹے پہ لگا لینے ہیں چھوٹے چھوٹے نگ بے شک آپ یہ لگانے کے بعد نگ لگا لیجئے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو دیکھ لیں کسی اور سے بھی پوچھ لیں کہ یہ بالکل سیدھا آنا چاہیے ٹھیک ہے بالکل میڈل میں یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے پورا نام نام پہ ڈپینڈ کرتے ہیں نام کتنا بڑا ہے یہ میرے نیفیو کا نام ہے ابھیان تو یہ تقریباً بڑا نام ہے تو اس لیے یہ پوری ایک سائیڈس نے کبر کر لیے چلے فرنز اب ہم اپنے جو ہے وہ نگ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایلفہ بیٹس کو بھی آپ اینڈ میں کریں یا شروع میں کریں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے دولن میں بھی آئی آ جائے گا یہ میں نے ڈائیمنڈی سپرنز لگانا شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کس طرح سے لگایا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سمپل یہ ہیں آپ کے پاس آپ کو یہ سٹک ہونے والے بھی مل جائیں گے لیکن آپ فیبرک گلو یوز کیجئے گا ٹھیک ہے دس is a فیبرک گلو اور آپ نے دسٹن دسٹن سے تھوڑے تھوڑے دور دور کر کے آپ نے لگا لینے فیبرک گلو سے بہت ایزی لی جو ہے وہی چپک جاتے ہیں جیمن گلو اس لیے یوز نے کیجئے گا کہ کئی دوبٹا زیادہ وہ نہ ہو جائے خراب نہ ہو جائے اس سے یہ نظر بھی نہیں آئیں گے دوسری سائٹ پہ تو یہ آل اوبر دوبٹا i have to stick this دیامنڈیز to give it a good look a heavy look یہ پرنز میرا ہو گیا ready اب اس کے بعد alphabets لگا لیں یا اس سے پہلے لگا لیں آپ پہ depend کرتا ہے یہ step آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کب کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم alphabets پہ آ جاتے ہیں یہ آپ کا دوبٹا ready ہو چکا ہے اور یہ منہ alphabets لگا لیے ہیں اب ہم ان کو کر لیں گے stitch ٹھیک ہے آپ چاہے تو needle سے stitch کریں چاہے تو machine سے stitch کریں machine سے stitch بھی کر سکتے ہیں اور needle سے بھی stitch کر سکتے ہیں میں جو ہوں وہ اس کو needle سے کروں گی کیونکہ مجھے اس کو بہت ہی ہلکی سی بس چپکانہ ہے بہت زیادہ چپکانے کی اور بہت زیادہ اس کو stick کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو simple جو corners ہیں اب پہلی pin جو ہے میں نے اس کی اتار کے pinز لگی رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو stitch بھی کر لیں میں آپ کو صحیح طرح سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو stick کرنا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے موسیقی موسیقی یہ فرنڈز آپ دیکھیں یہ ہو چکے ہیں سارے آپ آپ اس میں چک ہو چکے یہ دیکھیں آپ کتنا کلیرلی میں نے سائیڈو سے اس کو میں نے وہ کیا ہے اب میں اسی طرح دوسرے والے کو بھی کر لوں گی ٹھیک ہے آپ نے ان کے کونوں کو سپیشلی کرنا ہے سائیڈو سے کریں گے تو یہ ہوگا کہ وہ اٹھے گا نہیں ٹھیک ہے باہر کی طرف نہیں آگا دیکھیں بہت ہی خوبصورت سٹو بٹا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر یہ رائٹنگ اور بھی اچھی ہوتی تو ای تنگ کہ یہ اور بھی اچھی کیونکہ میری اتنی زیادہ اردو کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے سو اتنی اچھی رائٹنگ نہیں آئی لیکن آپ جتنی پروفیشنل رائٹنگ کرائیں گے آپ الپیٹنگ انگلیش کے کمپیوٹر سے لے سکتے ہیں وہاں سے پرنٹ لے سکتے ہیں ان کی کٹنگ کر کے آپ بنا سکتے ہیں انگلیش میں لکھ سکتے ہیں ہندی میں لکھ سکتے ہیں it's all up to you now this is دلہن ڈوبٹا and it's ready and I hope کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا ساتھ میں ایکسٹر آپ کو پین بنانا بھی سکھا دیا ہے تو اگر فرنڈز آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز ڈو لائک شیئر and and subscribe my channel if you're not my subscriber and what's about your views about this video what's your views about this video please do write in the comments below ہمیں بہت خوشی ہوگی بہت جلدم اپنا social میڈیا بھی active کریں گے instagram facebook وغیرہ پہ بھی active ہو جائیں گے تاکہ وہاں پہ آپ کی suggestions اور questions ہم لے سکیں فرنڈز next video تک کے لئے خدا حافظ and اپنا خیال رکھئے گا next video بہت اچھی آنے مالی ہے اس لئے پلیز ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں خدا حافظ